کہ عالی مدارس کی آگوش میں علم و فن کی بیچ بودھنے والی ذات تبلیغ دین اسلام کا علنگ شہر با شہر کوچہ با کوچہ لہرانے والی شخصیت خطیب اہل سنت ممبع علم و حکمت مخزن اثرار قابلیت جناب حضرت معانہ محراج الدین صحابہ یوبی القاسمی دامت مرکات ہم العالیہ جو چمپارن کے سرزمین سے ہمارے کردولی گاہوں میں تشریف لائے ہیں میں حضرت کے استقبال کرتا ہوں کہ حضرت شریف لائے اور اپنی قیمتی بیانات ہم صحابہین بنوازیں اس شہر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں اگر تُو صبح کا اخبار ہو جاؤ کئی دن سے مقا خالی پڑے ہیں آ ان آنکھوں کا قرائے دار ہو جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يعدی الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِرُوا وَلَا تَحْزَرُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله مولانا العظيم وَقَالَ حَبِيبُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يُقَالَ بِالْأَرْضِ اللَّهُ اَوْ كَمَا قَالَ حَبِيبُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا حضراتِ گرامی ابھی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس بستی میں حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب نجوی دامت برکاتم العالیہ کی دعوت پر میری پہلی مرتبہ اس بستی میں حاضری ہوئی ہے دربھنگا کے سرزمین علمی اور عدبی سرزمین ہے اس بستی میں ہی نہیں بلکہ پورے اطراف میں ہر جگہ ہر زلہ میں یہاں کے پڑھے ہوئے طلبہ میرے مدرسہ تجوید القرآن خیروا کے پڑھے ہوئے ہیں انہی طلبہ میں حضرت عاری نعمت اللہ ریاضی صلی اللہ وہ ہیں جو بہتی محنت بھی ہیں جفاکش بھی ہیں ان کو میں نے ادارہ میں نادخانی کے اعتبار سے بہت متحرک اور فعال پایا انہوں نے مجھے پرسرار دعوت دیا اور کہا کہ آپ کو آنا ہوگا میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا یہاں آیا تو دیکھا کہ بہت سے طلبہ ہیں میرے دوستو بات میں کہاں سے شروع کروں وقت کی قلت دامنگیر ہے چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ناؤنصر صاحب اعلان کو فرما رہے تھے تقریر کے لیے لیکن وقت کی طرف بھی اشارہ تھا تو میں کہاں سب کی بات شروع کروں کہاں ختم کروں بس اتنی بات ہے میرے دوستو کہ حضرت مولان سمی اللہ صاحب ندیوں کے نفقہ کار نے اس بگرے ہوئے محال میں ایک ایسا پیغام کیا ہے باشندگانہ کردولی کو کہ اے باشندگانہ کردولی سن لو ہم اس کے قائل نہیں چلو تم ادھر دو ہوا ہو جگرگی محال کے دواز ہم نے چلنا نہیں سکھا بلکہ محال کے روح کو ہم نے مولا سکھا ہے یہ جامعہ حسان ابن قابط انصاری علی اللہ تعالیٰ عالیٰ کی طرف منصوب ادارہ جس کے لیے ہم نے قدر اٹھایا ہے اس ادارہ کا بھی عزم ہے ہوسٹ آئے کہ ہم لوگوں کو ایمانی حرارت تقسل کریں گے ہم لوگوں میں ایمان کی شمع کریں گے اور یہاں کے باشن لوگوں ہم اسلام سے خرید سے قریب کر چلیں گے میرے دوستو اسلام وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے ٹکر کا کوئی سرمایہ میں ایمان وہ قیمتی پوجی ہے جس کے بارے میں ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا رہے گا ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا اس وقت قیامت قائم نہیں ہو سکتا یہ ایمان والے کی قیمت ہے ایک اللہ والے کی قیمت ہے اللہ جو آسمان پہ یہ سورت کا نلام کلایا چاہت کا نلام کلایا یہ سب ایمان والوں کی بدل ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بدل پوری دنیا کے نظام چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پر قدرت کے کاملہ کا مزارہ فرماتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اس سے مومن کہتے ہیں جس نے اللہ کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا آپ کی ذات ادھر کا انکار کیا وہ ایمان سے خارج ہوا ہے اور جو کافر ہیں وہ کافر اس کا انجام بہت برا ہے کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ وَمَنْ دِينِهِ فَيَمُتْوَهُ وَكَافِرِ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُمْ فِي الْنَّامِ جو شخص ایمان کے ملنے کے بعد ایمان سے پھر جائے ایمان سے لوٹ جائے اور اسی حالت میں ارتداد کی حالت میں موت آ جائے وہ کافر ہیں منکر ہیں اور اس کا جو بھی کیا دھرا عمل ہوگا جو بھی نمازیں پڑی ہوگی جو بھی تلات کیا ہوگا جو بھی ستتا خیرات کیا ہوگا سب بالکل حبت کیے کر لی جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ جہنم ہی ہوں گے میرے دوستو دنیا یہ چند روزہ زیادی ہے جس میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی کیا ہے امانت کے طور پر اس امانت کا صحیح استعمال کرنا ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی تھی امانت کے طور پر دی اور اس امانت کے بارے میں اللہ اگر پوچھے گا ہم نے تمہیں جان دیا مال دیا تھا ہم نے تمہیں جوانی تھی تم نے جوانی کے استعمال کیسے کیا مال کا استعمال کیسے کیا اپنے احدارm کے استعمال کیسے کیا اگر ہم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی طاقتوں کا استعمال کیا احداؤں کا اپنے اختیارات کے استعمال کیا تو یقینا ہم کامیاب اور سرخرو ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے ہم نے نفس کی غلامی کو قبول کر لیا اور شیطانی مقرد فریم میں آگئے تو پھر بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ فرمایا ہے ایمان والوں حالات جیسے بھی بولیں گے حالات تمہارے خلاف آئیں گے لیکن حالات سے تم گھبرانے نہیں ولا تہینو ولا تہزنو تم رنگیدہ مت ہو تم گنگین مت ہو تم پست ہمت مت ہو تم ہی سر بلند رہو گے لیکن کب جب تمہارے اندر ایمان ہو ایمان کامل تمہارے اندر ہوگا تم ہی سر بلند رہو گے یہ دنیا والے تمہارے خلاف مکرو فریر کے لیے مکرو فریر کا جال بچھانے تمہیں تحس ہس کرنے کے لیے تمہیں ملیاں نیک کر دینے کے لیے سفہ ہسنی سے مٹا دینے کے لیے وہ ہمیشہ ناپاک کوششیں کریں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کے ناپاک آزائے کو بین کیا جو ایمان کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موں کے پھوکوں سے اللہ کا نور کو بجھاتے ہیں اللہ کا نور قرآن کریم ہے یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اسلام کو سبے ہستے سے مٹا دینا چاہتے ہیں لیکن سن لو ان کا یہ عزم ہے اور اللہ کا عزم یہ ہے کہ ہم اپنے نور کو مکمل کر کے رہے ہیں تو اسلام کو جتنا بھی مٹانا چاہیں گے اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا کوششیں ہوتی رہے ہیں اللہ نے اس دنیا میں اگر فرعون کو بھیجا اور فرعون نے اس دنیا کے اندر کحران برپا کر دیا اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنی حکومت کی بنیاد پر یہ کہہ دیا انا رب کو ملالا اپنی ربوبیت کی اعتراف کروایا اور لوگوں کو مجبور کیا اپنی غلامی کے قبول کرنے کے لئے لیکن اللہ نے اسی کے جواب میں اللہ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر اسلام کی حفاظت کیا جب جب بھی وہ کی آدھیوں چلی ہیں باطل کی الغار ہی ہیں لیکن اللہ نے اس کے وقابلے میں اسلام کے محافظین کو پیدا فرمایا ہے میرے دوستو ہم بھی سلام کے محافظ ہیں ہم اور آن یہ علماء کرام یہ دانشوران کرام اور یہ اسٹیٹ پر نقیب کی حصیت سے ہو چاہے شائر کی حصیت سے ہو یا مقرر کی حصیت سے ہو میں سبوں کو چکے وقت کم دیا گیا ہے میں کچھ باتوں کو جوڑتا چلتا ہوں کہ یہ آپ کو جو اسٹیٹ سے علماء کرام اور حضرت قاری بابر اشرفی صاحب اور ایسے ہی یہ شاہ سلطان دانش کمال سرگم صاحب ان کے کمال کو میں نے ابھی دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ مجمع میں حرار پیدا کرنے کے لئے ایمانی شمع چوڑانے کے لئے آپ آشار کے دریئے سے روح کو جدر چاہاں موڑ دیا یہ بڑی کمال کی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ کمال کہاں سے آئے ہیں یہ مقرمین کا کمال یہ کہاں سے آئے ہیں یہ سب وراثت ہیں نبیوں کی یہ سب کمال ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کرتا وہ صفحہ مدرسہ کی اسی صفحہ مدرسہ سے اس مدرسہ کا شجرہ نصب ملتا ہے یہ ادھر ادھر کا نہیں کسی نے کالید اور انہوں سٹیوں کے بارے میں کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اکنے کاریجوں کی کیا ضرورت ہے انہوں سٹیوں کی کیا ضرورت ہے لیکن مدارس کے بارے میں شکو کو شبہات قائم کیا جاتے ہیں اور کیا کہا جائے یہ غیروں نے تو کم کہا خود اپنوں نے بھی کہا گھر کو آگ لگ نہیں گھر کے چراغ سے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور یہ بات کہاں کی ہے یہ بات وہاں کی ہے کہ کبھی ہندوستان کی آرے سے ستنظیم بھی اندلس کے اندر بھیجا اپنے افوت کو بھیجا کہ بھیجو اور معلومات حاصل دو کہ اندلس کی تاریخ کیسے قائم ہے اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہوا اس کے زوال کے اسواب کے ہیں معلوم کرنے پر تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ سب سے پہلے ان کے عوام کے دلوں میں علماء کی طرف سے بدگمار کر دیا گیا تین طاقتوں کو جب انسان پاش پاش کر دے گا تین طاقتیں کبھی غیروں کو قبول نہیں ایک کو طاقت ہے اتحاد اور اتفاق کی طاقت دوسری طاقت ہے علم کی طاقت اور تیسری طاقت ہے عوامی سپورٹ ان تینوں طاقتوں کو اس نے منتشر کر دے گا کہ جب تک یہ تینوں طاقتیں متحد ہوں گی ہم حکومت نہیں کر سکتے ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے ختم کرنا ہے تو علماء اور عوام میں دوری پیدا کر دیں اہل عیم کو عوام سے کٹو عوام کو علمو سے کٹو اور عوام کو علماء سے کٹ دیں جب یہ طاقتیں منتشر ہوں گے تو پھر تم جیسے چاہوگے ویسے ان نام کو چلا سکتے ہو اگر آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مداری سے اسلامیہ میرے دوستوں ہم نے اس کو بوجھ سمجھ رکھا ہے یہ شکوک و شبح غیروں نے ہمارے دنوں میں ایسا پہوست کر دیا کہا کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ جھوٹ کو سچ بن جائے اب یہ غیروں نے تو کہا تھا ہی اب مسلمانوں نے کہہ دیا اور یہ کہتا ہے کہ کتنے ہم مدرسوں میں چندہ دے اتنا مولی آتے ہیں ایک مولانا آتے ہیں ایک مدرسے ہیں ایسے ہی آتے ہیں کہاں سے مال آئے گا میرے دوستوں کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے جو جان دیا تھا مال دیا یہ سب اللہ کا عطیہ ہے کمانے والے سو روپے بھی کمارے ہیں کمانے والے لاکھوں روپے بھی کمارے ہیں یہ کیا ہمارے اختیار تھا یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ طاقت کو فرمائی ہمارے جسموں میں یہ صلاحیت عطا فرمائیں ہم اسی کی طاقت کی بنیاد پر اسی کی عطا کی بنیاد پر ہم سب کچھ کام کر رہے ہیں اس لئے میں دوستوں افیل کرتا ہوں مسلمانوں کہ مولانا صلی اللہ صاحب ندوی دامت پر قاتل نے اور ان کے دوستوں نے ان کے رفاقہ کر دیں جس کام کو شروع کیا ہے خدا راہ آپ ان کی مخالفت نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں یہ مدرسہ کی مخالفت علماء کی مخالفت درس اسلام کی مخالفت ہے یہ ایمان کی مخالفت ہے ہم ہی ایمان کی مخالفت کریں ایمان والے ایمان کی مخالفت کریں میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رومی آج نہیں آ جائیں گے آجاتا اللہ صاحب مخالفت نہیں آ جائیں گے لیکن یہی علماء ہیں لیکن علماء کون ہیں ہمارے عوراق کے پیچے رہے ہیں وہی مثال ہیں ہمارے عوراق کے اولاد ہیں کمزوری بسریت کے بار سے کچھ ہو جائے تو اس سے نظر انداز کر کے اس سے کام لیا جائے دین کا کام لیا جائے ہم اپنی بہنوں کی اپنی ماں اور بہنوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے ہمارے نوجوانی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں ماں بہنیں ہمیشہ ارتداد کی شکلیں اختیار کر رہی ہیں نیوز میں اخباروں میں ٹی وی چائنلوں پر یہ بات دی جارہی ہے فلاں جگہ فلاں لڑکینی سلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کر لیے کبھی ہم نہیں سوچا کہ ایسے حالات کے ہوا ہیں ایسا دن ہمیں کیوں گے کھنا پڑا اس لیے کہ ہم نے سب دنیا پر تو محلت کیا لیکن ہمارا ایمان محفوظ ہو ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو ہم نے کبھی اس پر سوچا نہیں ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کو پختہ نہیں کرنا ہے عقائد کو مضبوط نہیں کرنا ہے ہم نے پیدا کرنے کے بعد جیسے بچوں نے شعور سنبھالا ہم نے اسکولوں اور کالیجوں کے حوالے کر کے ان کے ایمان پر ٹھپا لگا دیا کہ تم کہیں بھی جا سکتے ہو آزاد ہو کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر ان بچوں کو کچھ نہ کہا جائے صرف اسکولوں کے حوالے کر دیا جائے تو ان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے باتیں کافی ہیں ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں بس ان کی درسگاہیں بدل جائیں میرے دوستو تو ہم ان مدارس میں پڑھنے والوں کی قدر کریں ہم اپنے گاؤں اور بستی کو علماء کی قدر کریں اور ایمان کی حفاظت اپنی بھی اپنے بچوں کی اپنے گاؤں کے بچوں کی اور پورے عوام کی علاقے میں ہم محنت کریں کام کم بہت کر رہے ہیں لیکن ایمان ہمارے کیسے محفظ رہے ہیں ہمارے بچے موبائلوں میں بگڑ رہے ہیں ہماری بچیاں موبائلوں سے بگڑ رہے ہیں ہم ان کے اسلام اور ایمان کی حفاظت اس وقت نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے اندر اسلامی تعریمات پیدا لگا رہے ہیں ان کے اندر ہم اسلامی اسپیٹ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے معلوم ہوگا دادا تو نمازی ہے تحجد گزار ہے بہت میں لیکن پوتا اور پوتی ایسے ہو گئے کہ اب وہ دادا کی بات نہیں سننے کیوں کرے کہ دادا جان آپ کو مسجد کی بات سمجھ میں آگئے تو آتی رہے مولوی کی بات آپ قبول کرتے ہیں تو قبول کریں مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہ ہو آج امت حملی اعتبار سے ارتداد کے دہانے پہ پھڑی ہے آج اگر ہم نے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچوں نے گورو فکر نہیں کیا تو پھر ہماری تباہی اور بربادی کیلئے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں لیکن دوستو میں خاص طر سے دو چار بات ہیں اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں اپنی گودھ میں پھننے والے بچوں کی سلامی آپ تربیت کریں آپ اسلامی محور پیدا کریں اسلام آپ کی گودھ میں پھلے گا پھلے گا پھولے گا لیکن کیونکہ آج سے پہلے اس امت کی ماں اپنے بچوں کی تربیت کر کے اپنی گودھ میں پھننے والے بچے کو مفتی معلی محدد فقی بنایا تھا میری ماں بہنوں جب سے تم نے پردہ کو چھوڑ دیا تم درگاہوں پہ جانے لگی اپنے عمال کو بگاڑ لیا عقائق کو بگاڑا جب تمہارے بچے گانے لگے ناچ کرنے لگے ڈائنسوں میں شرک ہونے لگے شراب کی بھٹیوں میں جانے لگے میری ماں بہنوں سب سے پہلا مجرسہ آپ کی گودھ ہے آپ اپنی گودھ کی حفاظت کیجئے اپنی گودھ میں پھلے والے بچوں کی سلام کی حفاظت کیجئے اور وہ بچہ کو اسلام کا پروان چڑھائیے اور وہ بچہ اسلام کا علم بردار بنے ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے جو باتیں ہوگے اس کو تو کہنا ہی میں تو نہیں کہوں گا لیکن جن باتوں کی طرح مجھے نشان نہیں کرنا تھا میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور حالات جو بھی کریں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ حالات یہ کون پیدا کرتا ہے حالات اسلام کے دشمن پیدا کر رہے ہیں آپ کو ڈرہا رہے ہیں تھنکا رہے ہیں کہ اس سے بھی ایمان والا جنگیت باسی ہے محروم ہو جائے اتنا پست ہمت ہو جائے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ہمت نہ رہے اس لئے اپنے ہمت کو بلند کیجئے اسلام پر جمعیے اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجئے اسلامی ماحول بنائیے اپنے آپ کو سواریے جب ہم اپنے آپ کو سواریں گے ہمارا کوئی کچھ نہیں بھی جار سکتا حالات میں تاریخ نے یہ بات ثابت کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکومت ہے وقت میں آگ کے تہم دو انگاروں کو دارت مگر اللہ کے قدرت سامنے آئے اور اس نے اس آگ کے انگارے کو بلکل اللہ نے گلزار بنا دیا آج بھی ہوگر براہیم سائی کا پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ بنشتہ پیدا اور دوستو یہ اسلام کے محافظ کھانے ہیں مدارس مدارس اسلام کے قلعے ہیں آپ ان کی حفاظت کیجئے ان پر اعتراضات مت کیجئے اور جو لوگ آپ کی خدمت میں کچھ تعاون کے لئے کہتے ہیں آپ بڑھ چڑھ کا تعاون کیجئے اگر تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی دلشکلی بھی مت کیجئے نہیں تو پھر کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ ان مدارس کے بارے میں ان مدارس کو معمولی نہ سمجھتا ہے کہ انہیں حقیر سمجھ کر نگل کرو یارو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی و آخر دعوانا الحمدللہ